السلام علیکم بیوز آج ہم بات کریں گے پی ایسل ایڈ کی کچھ اس میں کچھ چینجنگز آئیں گے پی ایسل ایڈ میں کچھ چینجنگز آئیں گے اس کے بارے میں اور اس کے علاوہ سا آئیسیسی نے جو پاکستان ورسز انگلینڈ کا فائنل آنس کے لئے کچھ رولز چینجنگ کی ہیں اس کے بارے میں بات کریں گے اور لاس پر بات کریں گے نسیم شاہ کے بارے میں تو ویڈیو مزید شروع کرنے سے بہلے میری یا سیل ایک شاہ میرے چینجنگز بنائے تو جلی سے میرے چینجنگز کو سبسٹیک کر لیں اور سازر بہلے بیل آئیکن کو دوانا نہ اکمولیے گا تو ویڈیو کا آگاز کرتے ہیں سب سے بہلے آپ سے بات کرتے ہیں بہلے میں بات کریں گے کراچی کنگز کی کراچی کنگز کے جو کیپٹن تھے بابر آزم انہوں نے جو وہ ٹیم اپنی چینج کر لیا اور کراچی کنگ اور پشاور ظلمی کے زمین جو وہ ٹریڈ ہو گیا اور اس کی ویسے جو وہ پشاور ظلمی کے جو آپ نئے کیپٹن ہیں وہ بابر آزم ہے اور پشاور ظلمی نے اوفیشلی جو وہ اناؤنس بھی کر دیا کہ بابر آزم جو وہ پی ایسل ایڈ میں جو وہ پشاور ظلمی کی کیپٹن سے کریں گے اور شویب ملک جو وہ کراچی کنگ میں ایک بار پھر جو وہ چلے گئے ہیں اور اس کے ساتھ آپ کو بتاتا چلیں کہ بابر آزم جو وہ پہلے ان کی کوئٹا گلیڈیٹرز سے بھی بات چیز جاری تھی لیکن کوئٹا گلیڈیٹرز کے ندیم اوپر انہوں نے پہلے کہا تھا کہ ہم جو وہ اپنے کیپٹن سرفراز احمد کو ہی رکھیں گے لیکن سرفراز احمد نے بھی اب یہ کہہ دیا تھا کہ اگر بابر آزم ٹین کو جوائن کرنا چاہتے ہیں تو میں اپنی کیپٹن سی میں کیپٹن سی چھوڑ دوں گا اور بابر آزم جو ہے وہ ایزر کیپٹن کوئٹا گلیڈیٹرز کو جوائن کر سکتے ہیں لیکن بابر آزم کی جو وہ معاملات بشاور ظلمی کے ساتھ تہپا گئے ہیں اور افیشلی جو وہ بشاور ظلمی نے بھی اناؤنس کر دیا ہے کہ بابر آزم جو ہے وہ پی ایس ایل ایڈ میں بشاور ظلمی کی کیپٹن سی کریں گے تو اس کے ساتھ آپ کے ساتھ ایک دوسری بڑی نیوز شیئر کرتا چاہتا ہوں کہ آئی سی سی نے جو وہ کچھ نئے روز رکھے ہیں پاکستان ورسز انگلینڈ کا جو فائنل کھلا جائے گا تیرہ نومبر کو سنڈے کو جو ہے وہ پاکستان اور انگلینڈ کا فائنل کھلا جائے گا اس میں بہت زیادہ چانسز ہیں بارش کے نائنٹی فائی پرسن جو وہ چانسز بتایا جا رہے ہیں کہ پاکستان اور انگلینڈ کا بارش کی نظر ہو سکتا ہے تو اس لئے کیونکہ وہ فائنل ہے تو آئی سی سی نے بھی جو وہ رولز چینج گئی ہیں کہ اگر پہلا سنڈے کو پاکستان اور انگلینڈ کا فائنل نہیں کھلا جاتا بارش کی وائے سے تو اس کے ریزرف ڈے کا بھی انہوں نے اپشن رکھا ہوا تھا تو ریزرف ڈے میں جو آپ انہوں نے پہلے دو گھنٹے کا انتظار رکھا تھا کہ اگر بارش ہو رہی ہوگی تو دو گھنٹے جو انتظار کیا جائے گا لیکن آپ چار گھنٹے جو آپ دو گھنٹے اور بڑھا کے جو چار گھنٹے کا کر دیا گیا ہے اور پہلے جو پاکستانی مقت کے مطابق ایک بجے میچ کھلا جاتا تو آپ جو ٹائمنگ چینج کی گئی ہے وہ دو یا تین گھنٹے پیچھے اس کو کیا جائے گا بھی ٹائمنگ کنفرم نہیں ہے لیکن ٹائمنگ جو پیچھے کیا جانے کا امکان ہے ٹائمنگ پیچھے کرنے کا بھی امکان تھا جو جلدی شروع ہو سکے اور بارش کی وجہ سے جو میچ جسٹاب نہ ہو تو اس کے علاوہ اگر انہوں نے جو ریزورف ڈے میں بھی بتایا کہ پاکستان اور انگرینڈ کا فائنل جو کھلا جانا اگر اس دن بھی زیادہ بارش کے چانسز بتائے جا رہے ہیں تو اس دن اس سے پہلے ایک آئیسٹی نے آپ کو بتاتا جانوں کہ آئیسٹی نے ایک پہلے بھی رول بتایا تھا کی چینج کیا تھا کہ سیمی فائنل یا فائنل میں اگر کوئی ٹیم کا میچ ہوگا اور اس میں بارش ہو جاتی ہے اس میں کم از کم دس ہوت کے لے جائیں گے لیکن انہوں نے ٹائمنگ چینج کی ہیں اور بڑھا دی ہیں مطلب کہ اگر بارش ہو رہی ہے تو انتظار کیا جائے گا چار گھنٹے جو کیونکہ فائنل ہے تو اس کا انتظار کیا جائے گا اور پاکستان اور انگلینڈ کا فائنل جو اس کے لئے لوگ جو بھی تب بھی انتظار کر رہے ہیں خاص طور پر پاکستانی فائنس جو ہیں وہ بہت زیادہ پوجوش ہیں کیونکہ پاکستان کافی دیر بعد فائنل میں پہنچا ہے اور انگلینڈ جو فائنس ہیں وہ بھی کافی ایکسائٹیڈ نظر آ رہے ہیں کیونکہ ان کی ٹیم بھی فائنل میں پہنچیا ہے تو دونوں دونوں کرکٹ ٹیم کے جو فائنس ہیں وہ بہت زیادہ انسان کر رہے ہیں پاکستان اور انگلینڈ کا فائنل دیکھنے کے لئے تو اس لئے آئی سی سی نے جو کیونکہ اگر بارش کی ویسے میچ متاثر ہوتا ہے تو آئی سی سی نے اس کے لئے پلاننگز وغیرہ کی ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ سنڈے کو میچ ہو پتا ہے یا نہیں یا تو پھر اگر سنڈے کو بارش کی ویسے میچ 95% چانس ہیں کہ بارش سے جو ہے وہ متاثر ہوگا اور اگر ہو جاتا ہے تو پھر مانڈے کو جو ہے وہ زب ڈے میں میچ کھیلا جائے گا اور اس دن جو ہے وہ اس دن کی ٹائمنگز بہارا جو ہے میں آپ سے دعا شیئر کروں گا جو جیسے ٹائمنگ کنفرم ہوگی میں اس کے بارے میں آپ سے شیئر کروں گا اور اس دن جو ہے وہ مانڈے کو ٹیٹ ڈی ورلڈ کپ کا فائنل بھی کھیلا جا سکتا ہے ساتھ پر بات کریں گے نسیم شاہ کے بارے نسیم شاہ کو کوئٹا گلیڈیٹرز کو انہوں نے چھوڑ دکیا ہے نسیم شاہ جو اب ان کو ریٹین نہیں کیا کوئٹا گلیڈیٹرز نے تو نسیم شاہ اب پی اصل ایڈ میں جو وہ ڈرافٹنگ میں آویلیبل ہوں گے کوئی بھی ٹیم ان کو پک کر سکتا ہے کہ کوئٹا گلیڈیٹرز ہی دوبارہ پک کر لیں لیکن ان کی ریٹین لسٹ میں جو اب وہ نسیم شاہ نہیں ہیں اور انہوں نے عمر اکمل کو ریٹین کیا ہے ریٹین پلیئرز میں سے تو دوستو ویڈیو اچھے لگی تو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک نہیں سبسکرائب کیا جلدی سے میرے چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا موسیقی